کتہ پالنے کا حکم کاشف صاحب اتر پردیش سے پوچھتے ہیں کہ کیا کتہ پالنے صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ کیا کتہ پالنے سے آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتہ پالا روزانہ ایک قیرات اس کا عجر کم ہوتا ہے یعنی ایک قیرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے بہت تیری سے اس کی نیکیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں البتہ ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتہ پالنے کی اجازت دی ہے شکار کے لیے آپ پال سکتے ہیں یا گھر میں حفاظت کے لیے آپ پال سکتے ہیں بلا وجہ کتہ آپ نہیں پال سکتے ہیں ایک بڑے عالم کا واقعہ میں اکثر بیان میں سناتا ہوں وہ کہتے ہیں میں ائرپورٹ پہ تھا تو کتہ تھا تو میں نے تھوڑا اسے اس کو پیچھے کیا تو ایک انگریز نے مجھے تانہ دیا گورے تو آپ کو پتا ہے کتے لے کے گھر میں بھی چلے جاتے ہیں کتے ان کے بستروں پر ان کے ساتھ سو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ عالم انگریز نے ان عالم پر اعتراض کیا ہے کہ اتنا پیارا جانور ہے اور آپ اس کو پرے کر رہے ہیں اور نفرت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم کتے سے نفرت نہیں کرتے ہیں نفرت کسی جانور سے نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ اس کو فیملی ممبر بنا لیں گھروں میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ہاں تو اولادیں ہی نہیں ہو رہی ہیں نسلیں ہی ختم ہو رہی ہیں تو وہ پھر کتے اور بلی پال کے دل بھیلاتے ہیں تو ٹھیک ہے کتہ بہت پیارا جانور ہے بڑی محبت کرتا ہے لیکن پہلے انسان ہے تو بچوں کو پالیں اپنے گھروں میں نسل مت روکیں اپنی اور میں نے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بندر پالے ہوئے ہیں بہت سے گوروں نے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا ہو گیا ہے کہ بچہ پالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے اور بندروں کو بلیوں کو پالا جا رہا ہے ٹینشن تو بلیوں اور بندروں میں بھی ہوتی ہے پالے میں تو اور یہ بچہ تو مستقبل میں آپ کے بہت کام آئے گا اور یہ آپ کی آپ کا والی وارث بنے گا تو انسانوں کو پالنے پر زیادہ فوکس کیا کریں اپنے بچے نہیں ہیں ایدی سینٹر سے بچے اٹھا کے لے آئے غریبوں کے بچے ان کو پال لیا کریں جو وہ غریب جو نالائق ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پھیک کے چلے جاتے ہیں تو ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ بہت سارے غربہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں ہمیشہ سے امیر لوگ بھی پالتے رہے ہیں غریب بھی پالتے رہے ہیں یہ تو اب ایک ٹینشن لوگوں نے کھڑی کر دی ہے تو بہرحال اولادوں کو پالیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت کتہ پالنے کو ناجائز قرار دی اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے کتہ اور تصویر جس گھر میں ہوگی